آج جوان کو پتا نہیں غصو جنابت کیا ہوتا ہے لوگ سمجھتے نکاح کرنے کے بعد بس بیوی حلال ہو جاتی ہے یہ نہیں پتا نکاح کے بعد عورت کئی چیزوں میں تیرے اوپر حرام بھی ہوتی ہے علی کا چانے والا کا مولانا چودہ سال تک میں اپنی بیوی کے ساتھ حرام کرتا رہا ہے مجھے پتا نہیں تھا جب تجھے احکام کا پتا نہیں تو زندگی پوری حرام کے ساتھ گزارے گا غصو جنابت کا پتا نہیں بغیر غصو کے حسین کی مجلس میں بیٹھے گا یہ ایک گھنٹہ سواب نہیں حرام کمائے گا یہاں بیٹھ کے اپنی آخرت کو تباہ کرے گا شعر و شاعری سننے کا وقت آئے لیکن اتنا وقت نہیں کم یہ سوچ خدا نے میرے جسم کے اوپر کیا حلال کیا کیا حرام کیا ہیوان کو جیسی فطرت دی ہیوان اپنی فطرت سے نہیں ہٹتا پر یہ انسان ہے جسے اتنا وقت نہیں ہر مومن کی گھر میں توزیح المسائل ہونا چاہیے احکان کی کتاب ہونی چاہیے کہ آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا کانوں سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہاتھوں کو کہاں اٹھانا ہے کہاں نہیں اٹھانا شکم میں کیا جانا چاہیے کیا نہیں جانا چاہیے کرولہ احکان کا میدان ہے اسبرو صبر کرو حلال پر حرام وسابرو اب یہ دوسری منزلت ہے جب تُو پہلا صبر کر لیتا ہے تو دوسرے صبر کا تجھے حکم دیا جاتا ہے وَسَابِرُوا اور صبر کرو کہا مولا پہلا صبر تو سمجھ میں آ گیا کہ حلال و حرام پر ہے یہ دوسرا صبر کس چیز پر ہے کہ جب تُو نے شریعت و احکامِ الٰہی پر صبر کیا جب تُو نے عقیدہِ امامت کو مانا اب دنیا والے تیرے اوپر مصیبتوں کو نازل کریں گے صرف اس لیے تجھے مارا جائے گا کیونکہ تُو علی وعدہ ہے صرف اس لیے تجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا کیونکہ تُو دیندار ہے اور میں آخری زمانے میں سب سے سخت ترین زندگی متقیوں کے لیے ہوگی بہت دنیا والوں کو وہ اچھے نہیں لگیں گے نہ کوئی بیٹی کا رشتہ دے گا کہیں سے لینے جائے گا نہیں ملے گا نہ کوئی اس کی بیٹی سے شادی کرے گا کیونکہ یہ کیا ہے دیندار ہے لوگوں کے علی یفن نبی طالب سے دشمنی کیا تھی امام نے کہا تلحہ اور زبائر میں علی حاکم نہیں بننا چاہتا کہا علی ہم تجھے بنا رہے ہیں فرما تجھ سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوگا عدلِ علی کی وجہ سے لوگ مولا علی کے دشمن بنے نا کہا وَسَابِ رُو جب تُو نے دو صبر کر دیا نا اب دنیا میں کئی مسائب ترے اوپر آئیں گے کبھی غربت تیرا دامن پکڑے گی کبھی بیماری تیرا دامن پکڑے گی کئی جگہوں پہ تجھے نوکری نہیں ملے گی صرف اس لیے کہ تُو متفعی ہے